دوستو نمسکار آج کل ونٹر کے سیزن میں باریس ہونے کے بعد ایچ ایس کے کیسز بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی گل گھوٹو کے سمسیاں بھیسوں میں اور ساتھ ساتھ گائوں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا کس طرح سے ٹریٹمنٹ اپروچ لینا ہے تاکہ آپ بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ دے سکیں اور پشووں کی جان بچا سکیں اس بات کی چرچہ میں اس ویڈیو کے مادیم سے آج کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے میں بتا دو کہ ایچ ایس جسے گل گھوٹو کہتے ہیں یہ ایک جان لیوہ بیماری ہے اور یہ جیدہ تر بافلو میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ کئی فارم میں دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے فیلڈ میں پہلا جو کومنلی لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں گلے میں سوجن نہ جاتی ہے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے پسو مو فار کے سانس لیتا ہے اور دور سے گڑ گڑ کی آوائی سنائی دیتی ہے تو اسے لوگ گل گھوٹو مانتے ہیں تو یہ تو ایک ٹیپیکل فارم ہے جس میں کی ہیمراجک سپٹیسیمیا کے سارے سمٹمز آتے ہیں اس میں ٹیمپریچر جو ہوگا شروعات میں ہائی رہتا ہے بعد میں وہ ٹیمپریچر اگدم سے سب نارمل ہوتا ہے اور انیل کی دیت ہو جاتی ہے تو نیمونیا کے ساتھ ساتھ اگر گلے میں سوجن ہے تو جنرلی فیلڈ پریکٹیسنر جو ہیں وہ ایچ ایس کے لیے سسپیکٹ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ صرف چہرے کے اوپر سوجن آتا ہے گلے میں سوجن آتا ہے آنکھیں سوج جاتی ہیں بٹ اس کے ریسپیریٹریس ٹریکٹ میں انفیکسن نہیں جاتا ہے ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے تو وہاں بھی آپ کو ایچ ایس کے لیے سسپیکٹ کرنا چاہیے تیسرا جو پریکیوٹ فارم ہوتا ہے اس میں پچو ایک دم سے نارمل رہتا ہے چارہ بھی کھاتا ہے ایک آدھ گھنٹے کے لیے گم ہوتا ہے اور ایک آئے گرتا ہے اور جمین پر گرنے کے بعد ایک آئے پیروں کو پھرپڑاتا ہے اور پیڈلنگ کر کے اس کی موت ہو جاتی ہے ایسا گاؤں میں کئی پشووں کے شانت ایک ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے آج کل دیکھنے کو مل بھی رہا ہے کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کئی جگہوں پر آؤٹ بریک ہوا تھا ایف ایم ڈی کا اور ایف ایم ڈی کے آؤٹ بریک کے بعد جب باریس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایچ ایس جرور آتا ہے تو ان پشووں میں جن میں پہلے سے ایف ایم ڈی ہوا ہے ان میں جب ایف ایم ڈی کے بعد ایچ ایس آتا ہے تو کافی جان لیوا ہوتا ہے اور جو ٹیپیکل سیمٹمز ایچ ایس کے ہیں وہ دیکھنے کو اس میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے جو میڈیم ایسٹیج کا ہوتا ہے جس میں کی آپ ٹریٹمنٹ منیج کر پاتے ہیں وہاں پہ سویلنگ رہے گی ریسپریٹری نیمونیا رہے گا ناک سے ڈسچار جائے گا موہ سے جھاگ نکلتا ہے اور دور سے آپ اس کے گھڑ گھڑا ہٹ کی آواز سن سکتے ہیں تو اس کو آپ منیج کر سکتے ہیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو میں جو ٹریٹمنٹ بتانے والا ہوں وہ ایک پروٹوکال ہے جس میں سے آپ کوئی بھی آپٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہر انڈیویجول انیمل کے لیے الگ الگ آپ کو اپنے ایکسپریئنس کے انصار سے ٹریٹمنٹ دینا ہوگا ہر کیس کو آپ ایک جیسا ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں ہر کیس کی ریکوارمنٹ الگ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے اپنے ایکسپریئنس کے ساتھ اگر آپ ٹریٹمنٹ پروچ لیں گے جو میں دمائے بتانے والا ہوں تو آپ کا جو کیس ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے منیج ہونے میں جرور مدد ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایچیس کا ٹریٹمنٹ کا دو چیز بھی سے دیان دینا ہوتا ہے ایک تو آپ کو ٹاکسیمیا کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ بیکٹرییا کو گروت کو روکنا ہوتا ہے یعنی بیکٹرییا کو مارنا ہوتا ہے انٹیوائٹک کا یوج کرنا ہوتا ہے لیکن انٹیوائٹک دینے سے پہلے آپ کو انڈوڈاکسیمیا کو کنٹرول کرنا چاہے اس کے بعد انٹیوائٹک دیتے ہیں تو انمل میں زیادہ لاب ملتا ہے تو انڈوڈاکسیمیا کو اگر آپ کو کنٹرول کرنا ہے تو پہلا کام آپ کو ایسٹروائیڈ دینا ہوگا گلوکوکورٹیکوائیڈ دینا ہوگا ایسٹروائیڈ میں آپ کو ہائی ڈوز پہ ایسٹروائیڈ دینا ہوتا ہے ڈیکسا میتھازون اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پوائنٹ فائیب سے لے کر کے ون ایم جی پرکیجے وڈی ویٹ کے حساب سے یہاں پہ ایسٹروائیڈ ڈیکسا میتھازون دینا ہوتا ہے اگر آپ ایمیڈیٹ ریلیف چاہتے ہیں ڈیکسامیتھا زون کا استعمال کیجئے اگر آپ ڈیکسامیتھا جو نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریڈنیسلون یا میتھائل پریڈنیسلون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں انڈوڈاکسیمیا کو کنٹرول کرنے کے لئے لیکن میتھائل پریڈنیسلون اور پریڈنیسلون کے ساتھ ڈروبائی کی یہ ہے کہ اس کو آپ انٹرابینس نہیں دے سکتے ہیں ڈیکسامیتھا زون آپ انٹرابینس دے سکتے ہیں اور ایمیڈیٹ جو دوسرا انڈوڈاکسیمیا کو کنٹرول کرنے کے لئے ساتھ ساتھ انفلامیشن کو کم کرنے کے لئے آپ کو فلونکزین مگلومین کا استعمال کرنا ہوگا فلونکزین مگلومین جو ہوتا ہے 1.1 سے 2.2 ایم جی پہ دیا جاتا ہے لیکن 2.2 ایم جی پر کے جو اگر آپ دیں گے تو انڈوڈاکسیمیا کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے انڈوڈاکسیمیا کے ساتھ ساتھ یہ سویلنگ اور انفلامیشن جو ہوتا ہے اس کو سبسائٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے فیور کو بھی کانٹریکٹ کرتا ہے فیور کو نورملائز کرتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈیکسامیتازون کے ساتھ ساتھ فلونکزین مگلومین دینا چاہے کیونکہ دونوں کا اگر روٹ پہ دیکھیں گے تو ایک طرح سے ایک سن سیم ہوتا ہے لیکن میں اپنا جو میرا ایکسپریئنس ہے اس کیس میں خاص کر کے میتازون کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ فلونکزین مگلومین بھی ڈیکسامیتازون صرف ایک شورٹ دیتا ہوں میں اور اس کے بعد اگلے دن سے میں لگتار کنٹینیو فلونکزین مگلومین پہ رکھتا ہوں وہ تین سے پانچ دن تک آپ کو فلونکزین مگلومین یہاں پہ دینا ہوتا ہے فلونکزین مگلومین اور ڈیکسامیتازون اگر آپ نے دے دیا ہے اگر ریسپریٹری ڈسٹریس بہت زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا سا کانٹریکٹ کرنے کے لیے کیونکہ ریسپریٹری سانس لینے میں جب دکت ہوتی ہے تو اس سمیں ایسیڈوسیس ہوتا ہے ریسپریٹری سے ایسیڈوسیس ہوتا ہے تو اس کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے آپ سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی سلو انٹرا وینس میں دے سکتے ہیں تو جلدی ریلیف ملتا ہے یہاں پہ ایک چیز دیان دینی ہوتی ہے جب آپ یہ ڈیکسامیتازون لگا لیتے ہیں اس کے بعد انٹی بائیٹک کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے تو اگر ایکیوٹ کیس ہے تو وہاں پہ ہمیشہ ہی شارٹ ایکٹنگ انٹی بائیٹک کا استعمال کرنا چاہیے یہ چیز کے لیے مارکٹ میں کئی طرح کے انٹی بائیٹک ایبلیبل ہیں جن کو آپ کسی ایک کو یا کمبینیشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ریسپریٹری ٹریک میں کام کرنے کے لیے سپٹیو فر بڑیاں کام کرتا ہے آج کل ریڈی ٹو مارکٹ میں ایبلیبلیٹی ہے تو اس کو آپ ون سین اے ڈے یعنی ٹونٹی فور آر میں ایک بار ریپیٹ کر کے استعمال میں لے سکتے ہیں یا دوسرا آپسن جو میں کامنلی یوز کرتا ہوں وہ سی فیلو اسپورین کا سی فو پیراجون ہوتا ہے سی فو پیراجون ٹیجو بیکٹم کے ساتھ بھی آتا ہے اور سال بیکٹم کے ساتھ بھی آتا ہے تو سی فو پیراجون کو آپ انٹرہ وینس یہاں پہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خلوروکینولون کا انرو فلوکساسین یا لیو فلوکساسین یا مارو فلوکساسین کمبائن کرتے ہیں تو وہ ایک بہتر اپروچ ہوتا ہے اس ڈیجیز کو جلدی کنٹرول کرنے کے لیے انٹی بارٹک ترافی کے ایک دوسرا اپروچ بھی آپ لے سکتے ہیں شروعات کے تین دن تک آپ شورٹ ایکٹنگ سی فیلو اسپورین اور جیسے کی میں بتا رہا تھا یا تو آپ سی فٹیو فر کا استعمال کریں یا آپ سی فو لانگ ایکٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی ایک مارکٹ میں جو ٹیلمیکوسین ایویلیبل ہے وہ ایک بہتر اپسن ہے لیکن ٹیلمیکوسین کا استعمال کرنے سے دودھ کڑوہ ہو جاتا ہے جہاں پہ سب کٹ لگانا ہوتا ہے اگر آپ گلتی سے بھی انٹرامسکلر لگاتے ہیں تو وہاں پہ سویلنگ آتی ہے لیکن وہ سویلنگ خود چلی جاتی ہے اس کی برف سے سکائی کریں گے تو وہ چلی جاتی ہے تو وہ ایک سستہ اپسن ہے بٹ وہ بہتر ہے وہ ایچ ایس کے بیکٹریہ پہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کا سوفٹ ٹیسو میں بہت اچھا پرنیٹریشن ہے تو لنگس میں وہ بیکٹریہ کو کلین کرنے میں بہت مدد کرتا ہے تو انیسیل تین دن تک آپ شورٹ ایکٹنگ انڈیوارٹک رکھیں سیفیلو سپورین رکھیں اور تین دن کے بعد آپ چاہیں تو اس کو پھر ٹیلمیکوسین پہ سفٹ کر لیں تو ایک بہتر اپروچ ہے انیمل کو پروپر ٹریٹ کرنے کا اس بیکٹریہ سے تو ایک تو آپ نے انڈوڈاکسیمیا کنٹرول کر لیا دوسرا آپ نے بیکٹریہ کو کنٹرول کر لیا اب کفنگ ہے یا میوکس جو بن رہا ہے باڈی کے اندر اس کو بھی ایکسپیل آؤٹ کرانا ہے لنگس کو ہیل کرانا ہے اور لنگس کو سٹرنٹھ دینا ہے تو کس طرح سے آپ اپروچ لیں گے تو اس کے لیے اگر آپ کو چاہتے ہیں تو کفنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے سی پی ایم کا استعمال کریں سی پی ایم آپ لگتار پانچ دن تک دیجئے سی پی ایم کے ساتھ ساتھ آپ اس میں چاہے تو انیسیٹائل سیسٹین کا انجیکسن جو آتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا انیسیٹائل سیسٹین کا جو ٹائبلیٹ آتا ہے اس کو بھی گھول کر کے پانی میں پلا سکتے ہیں وہ میکولائٹک ہوتا ہے اور لنگس کو ہیل کرانے میں مددگار ہوتا ہے ساتھی ساتھ جو آج کل ٹیسو ہیلنگ انجائمز آ رہے ہیں ان کا بھی یہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ لنگس کو اور ٹیسو جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو ہیل کرنے میں ڈیفنیٹلی بہت مدد کریں گے کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی آپ کو جان لینا چاہے پہلا کام نہیں کرنا ہے وہ آپ کو تھنڈا پانی بالکل انمل کو تین سے پانچ دن تک نہیں پلانا ہے جب بھی پانی پلانا ہے گنگونا پانی پلانا ہے ہو سکے تو پہلے دن اس کا پانی ہولڈ کر لیجے اگلے دن سے اسے پانی پینے کے لیے دیجے دوسرا جو کومنلی لوگ کراکٹس میں لیتے ہیں یہاں پہ ڈیری فائلین کا استعمال کرتے ہیں ڈیری فائلین کا استعمال سے پسو کی موت جادہ ہوتی ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو استما کی طرح برانکیو اسپازم نہیں کرتا ہے حالانکہ ٹریکیا جو ہے اس میں فلویڈ بھرا رہتا ہے اگر آپ ڈیری فائلین دیں گے اگر آپ ڈیری فائلین دیتے ہیں تو یہ برانکو ریلیکسیسن کرتا ہے یعنی جو ٹریکیا ہے برانکائی ہے اس کو ریلیکس کر دیتا ہے اور انمل جو ہے وہ کفف نہیں کر پاتا ہے کفنگ نہیں کر پاتا ہے تو جو میوکس ہے وہ اور بھی وہاں اکٹھا ہوتا ہے اور پھر ہوا جانا بند ہو جاتا ہے اور انمل کی موت جلدی ہو جاتی ہے تو ڈیری فائلین کا بھی یہاں استعمال جسٹی فائیبل نہیں ہے دوسرا ایک کومنلی جو فیلڈ میں لوگ ایٹروپین کا استعمال کرتے ہیں تو رومیننٹس میں ایٹروپین اگر یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ انمل جو ڈسٹریس میں رہتا ہے وہ فائپر سلائیویٹ کرتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ایٹروپین دے دیا تو وہ سلائیویشن رک جائے گا لیکن ایٹروپین اگر آپ دیتے ہیں رومیننٹس میں تو سلائیوہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور گلے میں چوکنگ کرتا ہے تو پہلے سے بھی اس کو سانس لینے میں دکت تھی ساتھ میں اگر آپ نے ایٹروپین لگا لیا تو اور بھی تھک سلائیوہ ہو جاتا ہے اور انمل کی مرتیو ہونے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے تو ایٹروپین کا بھی آپ کو یہاں پہ استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ایچ ایس کے ٹریٹمنٹ اپروچ لینے میں فیلڈ میں جرور مدد کرے گا تو میرے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیے آپ لوگوں کا بہت پیار مل رہا ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا نہ بھولیں لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میرا ویڈیو جو ہے وہ پہنچ پائے اور زیادہ سے زیادہ پشووں کا مدد کیا جا سکے بہت بہت دنیواد نمسکر